آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا نیوز کے خصوصی پروگرام ایک ملاقات میں آپ کا خیر مغدن ہے میں ہوں آپ کا دوست سید جاوی ناظرین اس طرحی آفتہ دور میں آج بھی ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی تعلیم اور ان کی شادی ایک بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں اسی لئے آج ہم نے اپنے اس پروگرام کا موضوع رکھا ہے ہمارے معاشرے کی بیٹیاں کیونکہ لڑکیاں جب تعلیم تر کرتی ہیں تو ان کو ان کی زندگی میں کئی طرح کی مشفلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لئے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں جمیلہ نشات مین جمیلہ نشات مین حیدر آباد کی ایک مشہور اور معروف سوشل ایکٹیویسٹ ہے اور بالخصوص پرانے شہر کے سلطان شاہی علاقے میں شاہین نام سے ایک اسوسیشن چلاتی ہے جس کے ذریعے وہ خواتین کو خود مختار اور ان کے پریشانیوں کو حلقہ نیوی کوشش کرتی ہے آئیے ہم بات کرتے ہیں جمیلہ نشات مین سے لڑکیوں کی پریشانیوں اور ان کی تعلیم کو لے کرتی ہے اسلام علیکم مین وعلیکم اسلام مین پہلے تو آپ ایک اپنی جو شاہین ریسورس شاہین وومن ریسورس ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ نے اس کو کب اسٹیبلش کیا اور کیوں اسٹیبلش کیا آپ کے دماغ میں یہ کیوں آیا کہ لڑکیوں کے لیے آپ کچھ کریں شاہین دوہزار دو میں ریسورس ہوا دوہزار دو ایک بہت اہم سال ہے جو ہر انسان جو سیکیولرزم پہ بلیف کرتا ہے اس کو یاد رہے گا کیونکہ اسی زمانے میں گجرات میں جو رائٹس ہوئے تھے اس کا اثر ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں دوہزار دو میں یہ ریسورس کرنے کا مقصد ہمارا صرف یہ تھا کہ مسلم لڑکیوں اور عورتوں کو آگے بڑھائیں ان کو تعلیم میں آگے بڑھائیں ان کو اتنا کچھ سکھائیں کہ وہ خود مختار ہوں اور اپنی پشلیشانیوں کا حل وہ خود دھونڈے ہمارا مقصد یہ ہی تھا اور اسی سے ہم شروع کیے اور ہم آگے آگے اور کرتے جائیں گے بہت سارے کام ہم کرتے ہیں اور بھی آگے ہم کام کریں گے سیل سے میں آپ نے کہا بہت سارے کام کرتے ہیں لڑکیوں کو آپ کے اسویسیشن کے ذریعے کس طرح کے کام سکھا ہے جاتے ہیں اور ان کو کیسے ذریعہ مارش فرام کیا جاتا ہے دیکھیں بہت سارے لڑکیاں صرف ٹینٹ پاس ہیں اس کا مطلب وہ جب جاب کرنے جائیں تو ان کو اور زیادہ تر کمپیوٹر بھی ایکسپوز نہیں ہے اور جو ٹینٹ فیل ہیں وہ تو کچھ بھی کرنے کے خوابیل نہیں ہے تو ہم جو ٹینٹ فیل لڑکیاں ہیں ان کو ٹینٹ کا ایکزام دلاتے ہیں اوپن یونیورسٹی سے جہاں سے بھی ہو سکے ان کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹینٹ دے کے ان کو ٹینٹ کا ایکزام دلاتے ہیں اگر ہم نہیں دے سکے تو ہم گورنمنٹ سکول میں ان کو ایڈمیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے اپنا ایکزام دے سکے اور جو لڑکیاں نہیں پڑھنا چاہتے بہت سارے لڑکیوں کو کوئی پڑھنے کی انٹریسٹی نہیں رہتا پڑھنے میں تو کیا کریں وہ سب دماغ میں بچپن سے ہی لڑکی کے بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے شادی ہونا ہے میں پڑھائی ہوں تو لڑکی بھی پڑھنا نہیں چاہتی تو لڑکیوں کو جو بھی وہ سیکھنا چاہتے ہم ان کے لیے ریڈی رکھتے جیسا ٹیلرنگ ہے ماں کو بھی لگتا کہ ہماری لڑکیوں کو ٹیلرنگ سیکھنا چاہیے کارچوب ہے وہ سیکھتے مہندی ہے مہندی تو بہت لڑکیوں کو خواہش ہوتی کہ وہ سیکھے تو ایسا ہم لڑکیوں کو جمع کرتے سیکھانے کے لیے اور سیکھانے والی جو ٹیچر ہوتی وہ خود بھی یہیں پر ایمپاور ہوئے سو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ان کو سکھاتی ہیں پھر ان کے ساتھ باتچیت ہوتی ہے اور اگر ان میں کچھ انٹریسٹ ہے سرا بھی ان کے پاس انٹریسٹ ہے تو ہم ان کو سکول میں یا کالج میں بھی ایڈمیٹ کرتے ہیں جہاں جہاں ان کو انٹریسٹ ہے وہاں پر ہم ایڈمیٹ کرتے ہیں مگر بہت ساری لڑکیوں میں یہ ہی دیکھا گیا کہ ان کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے جو ٹھیک ہے جو لڑکیاں پڑھنے کا شوق نہیں رکھتی ان کے لیے کارشب کا کام ہے اور ٹیلرنگ ہے مہندی بغیرہ ہے جو لڑکی پڑھی لکھی ہے جیسے جو انٹر ہے جو گریجویٹ ہے ان کے لیے آپ کے پاس ایسا ہے کہ پوسٹ گریجویٹ لڑکی بھی ہے لیکن اس کو باہر جانے کا شوق نہیں ہے تو لڑکی سب سے پڑا مسئلہ ہمارے پاس جو پرانے شہر میں ہے وہ ہے لڑکی کی موبیلیٹی لڑکی گھر کے باہر برکے میں میں بات کر رہی ہوں برکے میں بھی اس کو گھر کے باہر نہ گھر والے جانے دیتے نہ باہر والے چین سے رہنے دیتے جو ہمارا جو ماحول بن گیا ہے لڑکی باہر نکلتے کسی کی لڑکی ہے چلو چھیڑخانی کرو کچھ نہ کچھ کرو ستاؤ اس کو اس کی وجہ سے لڑکیاں گھروں میں ہی رہتی اور اسی وجہ سے بھی وہ لڑکیاں زیادہ پڑھنے بھی نہیں جاتی مجھے یاد ہے ایک سکول کی ایک لڑکی تھی مہر اس کا نام تھا وہ لڑکی نائنٹھ کلاس کی سٹوڈنٹ تھی اس کے پیچھے پیچھے ایک پہلوان کا بیٹا فالو کرنا شروع کیا نائنٹھ کلاس کی لڑکی تیرا چودہ سال کی ہے تو برخے میں جاری تھی لیکن چونکہ وہ پہلوان کا بیٹا اس کو فالو کرنے لگا وہ کسی کو بتائی بھی نہیں دیکھیں اب لڑکیوں کو کوئی چھیڑھانے کیے بھی تو اس کو لگتا کہ میں اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرنا کیونکہ کوئی چھیڑ رہا ہے تو مجھ میں کچھ غلطی ہے اسی لئے وہ چھیڑ رہا ہے خیر جانے کے بعد میں وہ کیا ہوا کیا وہ لڑکی ایک دن سیدھا وہ پہلوان کا بیٹا آ گیا سکول میں جانے سکول میں انٹر ہو گیا جیسے وہ آفیس روم میں انٹر ہوا پورا آفیس خلی کر دی لوگ آفیس اور سکول کے جو بچے تھے سب چلے گئے لڑکی اکیلی ہو گئی جب لڑکی اکیلی ہو گئی تو ٹیچرز ہیں سکول کے پرنسپل ہیں کوئی نہیں رہے وہاں پر تو لڑکی پھریشان ہو گئی کہ کیا ہو رہا ہے نیکس ڈے سے ان کے ماباپ لڑکی کو بھیجنیا بند کر دی وہ بھیجنیا بند اس لئے ہوا جیسے وہ لڑکا چلا گیا پیرنٹس سکول ٹیچرز پیرنٹس کو فون کر کے بلائے آپ کی لڑکی اچھی بچی نہیں ہوتی اس لئے آپ کل سے یہ بچی کو ہمارے پاس بھیجنیا بند کر دی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ لڑکی کو پڑھنے کے خواہش ہے لیکن یہ جو باہر کا جو ماحول ہے وہ ایسا بنا ہوا ہے کہ لڑکی آئر جا کے سکول میں پڑھنے سکتی جب وہ دوسرے دن سے وہ بند ہوگی جب ہم لوگ وہاں پر گئے اور بستی میں ہمارا کام یہ ہوتا کہ دور ٹو دور جاتے ہوں وزٹ کرتے لوگوں سے بات کرتے تو یہ لڑکی سے ہم جب انٹریکٹ کیے تو لڑکی نے بتایا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا اور میں سکول نہیں جا رہے تو ہم فوراں وہ لڑکی کو ٹینتھ کلاس کا اگزام دلائے اس کو پوری سہولتیں پروائیٹ کیے اس کو بکس دلائے وغیرہ کر کے ہمارے پاس کی ٹیچرز اس کو پڑھا کے وہ ٹینتھ کا اگزام پاس کریں تو یہ جو ماحول بنا ہوا ہے پورانے شہر کا ابھی تو کچھ حد تک کم ہے تھانکس ٹو کوویٹ کے لوگ باہر نکل کے چھیڑخانی نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ ماحول تو پورانے شہر میں ہے میں لڑکی کی تعلیم کو لے کر بہت زیادہ سمجھی اس کو ترجی دی جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے اسلام میں بھی کہا گیا بچے کی پہلی درزگا اس کی ماں کی بود ہے جب لڑکی جو ہے تعلیم تر کرتی ہے تو اس کا اثر معاشرے پر کیا بڑھتا ہے دیکھئے اگر تعلیم جو ہے لڑکی ہو کے لڑکا تعلیم جو ہے ہماری آنکھیں ہیں ہم کو دیکھنے کی صلاحیت دیتی ہے تو جب لڑکی دیکھ ہی نہیں پائی جب تعلیم ہی نہیں پائی تو وہ دنیا میں کیا سکھائے گی کس کو کیا سکھائے گی وہ خود ماں ہے چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے ماں بن جاتی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ اس کے اپنے جسم میں کیا ہو رہا ہے یا اس کے اپنے بچے کو کیا ہو رہا ہے تو جب تک وہ تعلیم حاصل نہیں کری وہ دنیا کو کیسے دیکھے گی کیسے سمجھے گی کیسے اپنی زندگی اور اپنے بچوں کو سنبھالے گی تو ہر ماں کو تعلیم کی ضرورت ہے جو بھی بچی ماں بن رہی آج اس کو ضروری ماں ہے کہ وہ پتہ لگائے کہ اس کے اپنے جسم کے ساتھ اس کا کیا ہو رہا ہے پھر باہر کیا ہو رہا ہے بچوں کو پڑھائے نہیں کیلئے آج تو ٹیکنالوجی کی بھی ضرورت ہو گئی ہے تو بچے ٹیکنالوجی کی بھی آرے میں جانکاری کرتے وہ سب اس کو جانکاری کرنا ایک ایجوکیٹڈ میدر ہی اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے سکتی ہے اگر ماں ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو بچوں کی تربیت صحیح ہونا مشکل ہے اس کے علاوہ آج بھی ہم کئی ایسے کیسے دیکھ رہے ہیں جو ہم بار میں پڑھ رہے ہیں ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں کہ سوسرالی رشتے داروں کی طرف سے یا شوہر کی جانب سے لڑکیوں کا حراسان کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے لڑکیاں جو ہے خودکشی کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھ رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور یہ معاشرے میں اب تک کیوں ختم نہیں ہو گیا دیکھئے ہمارے پاس سب کچھ اچھا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں گریڈ یعنی کہ حوث زیادہ ہے اور جب حوث ہمارے پر حکومت کرنے لگتی ہے تو ہمیں اگر ایک چیز ہے تو اور چاہیے دوسری چاہیے تیسری چاہیے چوتی چاہیے وہ ختم ہی نہیں ہوتا جہیز کا بھی وہی حال ہے اگر آٹو ڈرائیور ہے تو اس کو پچاس ہزار چاہیے اور اگر وہ ذرا اور کار ڈرائیور ہے تو اس کو ایک لاکھ چاہیے اور ذرا اچھا انجینئر ہے تو اس کو پچاس لاکھ چاہیے تو اس طریقے سے جو جہیز اور جوڑے کی رقم کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ختم نہیں ہوا ہم سمجھتے ہیں مولوی صاحب بات بولتے ہیں لیکن وہ سب صرف کتابوں والی بات ہے حقیقت میں لوگ صرف پیسے کو دیکھتے ہیں پیسے سے بات کرتے ہیں اور شادی بھی پیسے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے کئی غریب لڑکیوں کی شادی نہیں ہونے کی ایک وجہ یہ آج ہی ایک لڑکی آئی تھی اس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے موتیاں پرو کے وہ جا کے مارکیٹ میں بیٹھ کے بیشتی ہیں اس کی شادی نہیں ہوئی وہ باویس سال کی ہے اس کے پی ماں باب غریب ہیں تو پڑوس والے ہمارے پاس ان کو لے کے آئے کہ آپ کچھ کیجئے کہ یہ لڑکی کی شادی ہو جائے شادی ہونا تو مشکل ہے لیکن کم سے کم وہ کچھ نہ کچھ کر کے کما سک رہی ہے وہ بس میرے لحاظ سے وہ ایک امید کی ایک لاؤ ہے جو اس کو آگے لے جائے گی لیکن اگر وہی لڑکی تعلیمی آفتہ ہوتی تو وہ اپنے آپ کو اور وہ مارکیٹ میں کیسا پریزنٹ کرنا ہے ہم کو کونسی چیز بیچنی چاہیے کونسی چیز کس طریقے سے بیچنی چاہیے وہ سب کچھ ہو سیکھتی اور بہت سا ایک عورت اور ایک عورت آئی چھے جو ترکاری بیشنے والی اس کی گھر میں چونکہ وہ دن پر ترکاری بیشتے رہتی اس کے گھر میں بہت سا اس کے بچی پہ وائلنس ہے اس کا ہزبین ڈیووز دے دیا اس کو گھر پہ چھوڑ دیا یہ باہر بیٹھی ہوئی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تو تعلیم اگر ہوتی تو یہ ماں اور یہ ماں میں فرق ہوتا ہے ایک تعلیم یہ آفتہ ماں اور تعلیم کا میں یہ بالکل نہیں بول رہی ہوں کہ وہ کم سے کم پوسٹ گریجویٹ ہو کم سے کم اتنا جانکاری اس کو ہو کہ وہ خود سلیخے سے جی سکے اور دوسروں کو بھی سلیخے سے جینے کا موقع دے سکے اور جو بھی کچھ کاغذ پہ لکھا ہوا ہے یا آج کل تو کمپلسری انگلیش ہو گئی ہے تو پڑھائی موبائل میں جو آتا ہے کم سے کم وہ پڑھنے کے خابل تو بن سکے یہ بہت ضروری ہو گیا ہے پہلے پہلے ہم لوگ بولتے تھے کہ آپ سڑکوں کی روڈ تو پڑھنا چاہیے کہاں جا رہے ہیں وہ تو معلوم ہونا چاہیے بس کا نمبر تو پڑھنا چاہیے ریکارڈ میسیج آتا ہے وہ بھی انگلیش میں آتا تو وہ بھی ان کو جان کری ہونی چاہیے تو اس طریقے سے آج کی عورت کو زیادہ عویر ہونا چاہیے اور زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے مادم اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے کئی کیسے سے جہاں پر سسرالی رشتے دار اور شوہر حراسہ کر کے گھڑکوں کو پریشان کرتے ہیں اور بعض وقت یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں پر سسرالی رشتے دار اچھے ہوتے ہیں شوہر بھی اچھے ہوتے ہیں پر کنے چنے چند ایسے بھی کیس سامنے آئے جو آگبار میں دیکھنے پڑھنے کو ملتے ہیں جہاں پر لڑکی جوائنٹ فیملی میں رہن آنے چاہتی جس کی وجہ سے اس میں لڑائی جھگڑا ہو کے کر کے آلغ ہو جانے کی نوبات آتی ہے اس کا جمہ دار کون ہے جو ہراسہ جو وائلنس ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے پاس بھی آیا تھا سویسائٹ کے کئی کیسز آئے تھے جو جیا گوڑے سے ایک آیا تھا یہ ریسنٹلی کلپنا نام کی ایک لڑکی اپنے آپ کو سویسائٹ کرنے سویسائٹ کرنے کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں ایک تو گھر کا وائلنس ہے ایک تو ان کے پاس ایکسٹریم غریبی ہے جس کی وجہ سے وہ وائلنس میں جاتے ہیں لیکن جو لوگ الگ رہنا چاہتے لڑکی الگ رہنا چاہتے دیکھیں ایک لڑکی اپنے گھر میں بیس سال یا پچیس سال گزارتی ہے بیس سال کم سے کم گزارتی ہے اٹھارہ سال تو گزارنا ہی چاہیے لیکن ہمارے پاس چائل میریج بھی ہے لوگ پچھلے مہینے کوویڈ میں ایک ہزار فیمیریز کو ہم سروی کی تو دو سو پچاس چائل میریجز ہوئے کیوں ہوئے کیوں کہ کوویڈ میں پولیس بھی بیزی ہے سب لوگ بیزی ہے کسی کو بتا نہیں چلتا بیس ہزار میں شادی ہو جاتی تو وہ شادی شدہ بھی ہے تو چلے گا تھرٹی فائی یر کا ہے اپنی پندرہ سال کی لڑکی کو اس کو شادی کر کے دے دیں گے اس طریقے سے ہوا ہے تو چائل میریجز کو بھی ہم کو روکنا ہے اور جو لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو اس کی کیا وجوہ ہے تو وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے غریبی سب سے بڑی بچی ہے اور جو لوگ جیسے یہ کنزومر کلچر ہے تو اس میں پیسی کی دنیا ہے مارکٹ سب مارکٹ کا ورلڈ ہے تو فری مارکٹ میں ہر چیز فری رہتی تو لڑکیوں کو بھی فری ڈال کے ویسا استعمال کرنا تھوڑی دن اس کو اپنے رکھنا سات رکھنا اس کا جہز وغیرہ سب کمرے میں استعمال کر لینا کچھ دنوں کے بعد میں اس کو لڑائی چکرہ کر کے تلاک دے دینا یا کھلا کر آ دینا تاکہ پھر سے اور ایک شادی کر سکے تو ایک گھر میں ایک بزنس کا میں اس لئے آپ کو مارکٹ بتا رہے ہوں کہ یہ بھی ایک بزنس کا ایک طریقہ بن گیا ہے جس کو روکنا چاہیے لیکن ہمارے پاس موریلیٹی کی بات کرنا تو مشکل ہے کیونکہ ہر چیز everything is fair بولنے کا attitude ہمارا ہو گیا ہے تو اسی وجہ سے لڑکیاں سوچتی ہیں کہ میرا شوہر اگر پانچ ہزار کمارا ہے وہ پانچ ہزار اپنے پورے خاندان میں دینے کے بعد میں میں کیا کھاؤں گی اس میں اگر میں تھوڑا الگ رہوں اور وہ جتنا بھی کم آیا میں ہم دونوں اس میں بانٹ کے کھا لیں گے تو وہ separation ہونا بھی غلط بات نہیں ہے لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کے بڑے مابا ساسوسر ہیں ان کے خدمت میرے سے نہیں ہوگی میں ان کو چھوڑ کے الگ رہنا چاہوں گی وہ بھی غلط بات ہے ہم انسان ہیں اور انسانوں کے ساتھ ہم کو چلنا ہے چاہے وہ بڑے ہوں کہ جوان ہوں تو جوانوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بڑے ماباپ کا بھی خیال رکھیں اور چونکہ وہ لڑکی دوسرے گھر میں آگئی ہے اس کو ایڈجس ہونے بھی ٹائم لگتا ہے دیکھیں کھانے سے لے کے پہننے سے لے کے گھر کا پورا ماحول الگ ہوتا ہے آپ کا سالن آپ کے مائکے میں ایک سالن طریقے سے بنتا ہے سسرال میں ایک اور طریقے سے بنتا ہے تو لڑکی کو ایڈجس کنا پڑتا ہے کہ وہ طریقہ وہاں پر نمک زیادہ ہے میں نہیں کھا سکتی مجھے نمک کم کھانے کی عادت ہے چلو میں ہم الگ رہیں گے کم نمک کھا لیں گے تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک ایک پانچ ہزار کم آئے تو اچھے خاصی زندگی وہ گزار سکتی وہ سوچنا لڑکی اور لڑکے دونوں کی ضرورت ہے اور دونوں یہ سوچنا کہ ہم سب سے مل کے بھی رہیں لیکن وائلنس نہ سہیں کبھی بھی ہم کو کسی پہ زبردستی وائلنس کرنا بالکل خلط ہے چاہے وہ سسرال والے ہوں یا مائکے والے میں یہ سال آغسٹ کے مہینے میں بی جے پی جانب سے مسلم خواتین حقوق کے نام سے دن منایا جا رہا فرسٹ آگرس کو وہ اس لئے کیونکہ تین طلاق کا بیل انہوں نے پاس کیا مہم ایک سوال یہ ہے آپ سے تین طلاق کا بیل پاس کیا تو واقعی کیا اس سے مسلم خواتین کو فائدہ پہنچا اس سے وہ لوگ اتمنان بخش ہے فائدہ تو نہیں پہنچا کیونکہ جو بھی آدمی پہلے طلاق دیتا تھا کم سے کم طلاق دے دیا تو فری تو ہو جاتی تھی لڑکی دوسری شادی تو کر سکتی تھی اب تو وہ سمپلی چھوڑ کے چلے جاتا جب ہم کاؤنسلنگ کرنے بٹھاتے تو میرا گلہ کاٹے تو بھی میں ٹرپل طلاق نہیں دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چاہتا کہ اپنی بیوی کو طلاق بھی نہ دے چار بچے پانچ بچے ان کی ماں اور وہ ایسی گزارتے رہے وہ بھی شادی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے تلاق یا کلا نہیں ہوا ہمیں پس بہت ابھی وہ جو بہت دیر سے ہم اسی بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو تلاق ٹرپل طلاق کا ایشو ہے وہ ایک ایشو نہیں ہے آپ پولیگیمی بھی ہے جب ایک آدمی دو شادیاں کر رہا ہے تو اس کو دونوں بیویوں کو ایموشنلی فیزیکلی ایکنومکلی مینٹین کرنا ہے وہ اپنی بیوی کو پانچ بچوں کے ساتھ چھوڑ لیتا دوسری شادی کر لیتا ہمارے پاس میڈیا کا بھی ایک آدمی ہے کچھ نام ہے اس کا وہ آدمی چار شادیاں کر لیا اور وہ چاہتا کہ اور ایک شادی کر سکتے اپنے کو کیا ہے تو اس طریقے سے لوگ سمجھتے کہ ہم کو شادی کرنا جائز ہے وہ بھی غلط ہے یہ خانون میں تھوڑے سے اپنے لوپھولز ہیں ان کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے خلا جو ہے لڑکی اگر جب طلاق ہمیں آسانی سے دے سک رہے لیکن خلا جب لڑکی لینا چاہ رہی تو ہزبین کی سگنیچر کی ضرورت ہے تو میوچول کانسنٹ سے کوئی کام ہو جو اپنے خانونان رازی دونوں کی رضا مندی سے ہو طلاق بھی ہو تو بیوی کی رضا مندی سے ہو خلا بھی ہو تو شوہر کی رضا مندی سے ہو دونوں کو جب لگتا ہے کیونکہ دیکھیں میرے شادی جو ہے ایک پیار کرشتہ ہے شادی کوئی بیوپار نہیں ہے جس کو ہمارے پاس بیوپار بنا دیا لیا ہے شادی کو جب آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگ رہا تو لڑکی خلا چاہیے تو شوہر کا بھی کام ہے کہ اس کو انڈرسٹین کرے اور اگر دینا ہے دے نہیں تو اس کے ساتھ کامپرمائز بھی کرے اور شوہر کو لگ رہا ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ ٹھیک سے نہیں رہی اور اس کو میرے گھر میں آپ طلاق جو اپنے خانونان قرآن کے لحاظ سے آپ طلاق دے سکتے ویسا سوچنا چاہیے ایسا نہیں کہ ہم جب مرضی جو آئے کریں تو مائم اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گرانڈ ریالیٹی ہے جو ایک پارٹی بتاری کہ ہم نے مسلم خواتین کے لئے اتنا بہترین کام کیا یہ بلکل غلط بات ہے بلکل غلط اسے الٹا اور نقصال لوگوں کو چھوڑ دیا عورتوں کو بے گھر کر دی عورتوں کے ساتھ بچوں کو ابھی تو صرف عورتوں کو طلاق دے کے کم سکر وہ دوسری شادی کر دی تھی اب تو عورتیں اور بچے دونوں لاواری سے بیوی اور پانچ بچوں کا ایک کیس آیا تھا تین بچوں کا ایک کیس میرے پاس آپ کو میں فوٹو بتا سکتے ہو ایسے ہیں کل بھی ایک کیس آیا تھا ابانڈنڈ کرے سو سترہ سے چل رہا سمجھے سب چھوڑ دیرے چلی رہے ہیں کچھ ہو جاؤ میں تلاق تو نہیں دوں گا اب آپ کو جو کرنا ہے کر لو اگر وہ تلاق دیں گے تو جیل ہوگی سیدھا سیدھا تو اسی لیے نہیں دیں گے اس کو سب کو پتا ہو گیا سب ہر آدمی کو معلوم ہو گیا کہ آپ مجھے تلاق تو نہیں دینا ہے تو تلاق نہیں دوں گا لیکن ایسا تو میں کر سکتا ہوں تو آدمی کا دماغ جو ہے وہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ کرنا کرائم کرنا چاہا تو ہم نہیں رکھ سکتے کرائم نہیں کرے جیسا میوچول انڈسٹینڈنگ سے کام کرنے میں اچھا رہتا ہے شروعاتی دور میں جب یہ تین تلاق بل پیش ہونے کی بات ہے تو مسلم خواتین بھی بڑھ چڑ کے حصہ لیا ہاں یہ ہمارا حق کر کر گی دیکھیں میں بھی سمجھتی ہوں کہ ٹرپل تلاق ایک بغیر بیوی کو بتائے کہ دینا غلط ہے کہیں سے کچھ کھانا کھلا رہی وہاں سے تلاق آیا کوئی پانی نہیں لائے تایم پہ تو تلاق دی وہ بھی غلط ہے وہ ایک زمانے میں کافی ہوا میں جب سے کام کر رہا ایکچھلی اور لیکن لگا کہ جب تو ضروری تھی لیکن اب ضرورت ایسی ہے کہ یہ جو خانون ہے وہ دونوں کے مزاوات ہونا چاہیے جنڈر ایکویلٹی ہونا چاہیے دونوں کو برابری کا حق ہونا چاہیے تو ہمارا جو مسلم پسنل لاؤ ہے اس میں بھی دونوں کا برابری کا حق ہم بتانا چاہیے اس طریقے کا لاؤ برنا چاہیے تاکہ لڑکیوں کو بھی لگے کہ میں بھی ایکویل ہوں ہزبین کے مہم آپ شاہین وومن رسورس ویلفر اسوسییشن کے نام سے یہ ایسوسییشن چلاتی ہے آپ کو کیا سمجھ میاں جو آپ نے اس ایسوسیشن کا نام شاہین دیا تھا شاہین تو ایک پرندے کا نام ہے تو آپ اس کے پیچھے کیا بجے آپ پتا سکتے ہیں اس کے بارے میں اس کے پیچھے ایک اچھی کہانی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم شروع میں یہاں پر بچوں کو پٹا دیتے تو لڑکے لڑکیوں دونوں کو لائے تھے پینٹنگ کرنے کے لئے پلاسس تو پینٹنگ میں ایک لڑکی ایک پرندہ بنائیں جس کو پر نہیں ہے وارٹر کلر میں تھا اور آپ اس کا فلیش بھی دیکھ سکتے مطلب اس کا گوشت ہے اس کی نہیں ہے ایسا لگتا تو میں لڑکی سے پوچھی کہ آپ کو کیا لگ رہا کہ اس میں کچھ کمی ہے یہ پینٹنگ میں تو لڑکی جلدی جلدی بھاگی واپس ایک پینجرا کیج اس کے اوپر ڈال کے لے کے جو پرندہ کو پر نہیں ہے وہ پرندہ بھی کیج میں ہے وہ لے کے ہم بات کیے لڑکیوں سے ایک مہینہ بات کیے کہ عورتیں یہ اتنا سمبولک ہے دیکھیں لڑکیاں باہر نہیں جا سکتی وہ آزادی محسوس نہیں کر سکتی اور وہ پورے جیل میں ہیں کیج میں ہیں تو یہ کیج برٹ کے ساتھ بات کرتے 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 یہی لڑکیوں نے شاہین کا نام نکالا کہ ہم کو آگے بڑھنا ہے اور آسماں تک پہنچنا ہے تو یہ جب یہ نکالے بتائے تو جب ہم اس کا نام شاہین رکھیں اس طریقے سے شاہین آہ تو میں اب جس آپ پروگرام کے اختتامی وقت آگیا ہے آپ معاشرے میں اپنے معاشرے میں لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کو لے کر کچھ ایک میسیج دیجئیں تاکہ ماباپ اپنی لڑکی اور لڑکے دونوں کی تعلیم بھی نہ ترک کریں نہ روکیں آج کل جو تعلیم ترک ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ ہمارا موبائل ہے کیونکہ ہر لڑکی کے پاس سمارٹ فون نہیں ہوگا تو وہ لڑکی سمارٹ فون سے کام نہیں کر سکتی تو ایک تو غریبی میں سمارٹ فون ملنا مشکل ہے لیکن جب سمارٹ فون جس کو مہیا کیا جا رہا ہے جو قرید رہے ہیں ان کے پاس یہ پرابلم ہے کہ پڑائی تو کرتے ہیں لیکن پڑائی کے ساتھ دوسرے دسٹریکشنز بھی رہتے ہیں اور دسٹریکشنز زیادہ ہوتے ہیں پڑائی کم ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ہم کو دیکھنا ہے پھر میں واپس اپنی ماں کے پاس آ جاؤں گی کہ جب تک ماں پڑی لکھی نہیں ہے یہ بلکل نہیں سمجھ پائے گی کہ لڑکی دسٹریکشن میں جا رہی ہے یا پڑ رہی ہے لڑکا بھی ہو لڑکے کو بھی ڈیفرنٹ دسٹریکشنز ہوتے ہیں اور یہ سمارٹ فون کا چکر ایسا برا ہو گیا کہ پرسو پرسو ہمارے پاس ایک چودہ سال کا لڑکا یہ سمارٹ فون کے خاتی دیکھ جگی چوری کر لیا جا جا کے پولیس والے گھر میں ہی چوری کیا تو میں بولنے کا مطلب کووڈ ہم کو کم سے کم ٹکنالوجی سکھایا تو ہے لیکن اس کے ساتھ ہم کو چلنے کے لیے ہمارے پاس جو ایک نومکل ہی ایمپاور ہونے کا پروسس ہے وہ کم ہے تو میں چاہوں گی کہ ہر عورت دیکھیں شوہر کم آ رہا ہے تو بیوی گھر چلا رہی ہے دونوں ہی برابر کام کر رہے ہیں لیکن اگر ہم کمائی میں بھی تھوڑا سا کمائی شوہر کی ساتھ بیوی بھی کر لے اور دونوں کمانے لگے ہیں اور دونوں گھر کا کام بھی باٹھ کے کریں تو میرے خیال میں زندگی آسان ہو جاتی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کا درد بھی محسوس ہوتا ہے کتنا کام وہ صبح کے چار بجے سے رات کے بارہ بجے تک کرتی ہے لیکن اس کے کام کوئی ہے میری ماں کیا کریں صبح سے کیا کریں تو ایسا بولتے ہیں ایسا نہیں بول کے آپ کتنا کام کریں آپ کو اندازہ ہوتا اگر ہم کم سے کم چائے بنانے کچن میں بھی نہیں بناتے مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ نہیں بناتے لیکن تھوڑا سا کام کا شیرنگ بھی ضروری ہے اور لڑکی کو بھی کمانے کے خابل بنانا تاکہ وہ بھی اتنی لکھائی رہے کہ اپنی بیٹے کیا کر رہے ہیں اس کو پتہ لگے اور وہ بچوں کو روک سکے اور لڑکیاں اتنا تعلیم حاصل کریں کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں دنیا کو سمجھنے کے خابل ہوں اور خود اپنے فیصلے لینے کے خابل ہوں جب تک اور لڑکی اپنا فیصلہ صحیح نہیں لے سکی وہ آگے نہیں بڑھ سکتی اور اسی لئے اس کو فیصلہ لینے سے سب لوگ روکتے ہیں تم کو کیا معلوم ہے تم کہاں فیصلہ لے سکتی لیکن اسے فیصلہ لینے کے خابل بننا ہے اس کے لئے محنت کرنا ہے اس کو کمانا ہے اور ایکنومکلی ایمپور ہونا ہے اور ساتھ میں اس کو تعلیم ہمیشہ یہ بالکل نہیں سمجھ لینا کہ میں تو ماسٹر ڈگری کری بھی ہوں مجھے سب کچھ پتا ہے ایسا کبھی بھی نہیں سمجھنا زندگی بھر ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور جانکاری لینا ہے اور انفرمیشن کے ساتھ ہی اور تعلیم کے ساتھ ہی ہم آگے پڑھ سکتے ہیں شکریہ مہم آپ کا بہت بہت آپ نے ہم کو اپنے خیہ بزی شیڈول میں سے اتنا وقت تو ناظرین ہم بات کر رہتے ہمارے ماشرے کی بیٹیوں کے بارے اسی کے ساتھ ہی ہمارا پڑھرم یہاں ختم ہوتا ہے ہمارے سی 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 پڑھرم دیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں اور ہمارے سینل کو یوٹیوب پر سبسکر کریں اور فیس بک پر لائک کریں خوڑا چطے ہیں کوزمیلیت کیونکم بہت کنی لیتا سکتے ہیں پڑھرم بہت کنی خواستان یا تک وہ میرے ہمارے بھیک Economic aslında. AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20% on cost and reducing construction time by 25% major builders and contractors have already switched over to COSM TON青 of the structure saving acoustic insulation faster construction light weight waterproof workability and flexibility earthquake resistance and pest resist موسیقی